جمہو کشمیر سے جوڑی یہ بڑی خبر جمہو کشمیر میں سینہ کی تیناتی بڑھانے کا عدیش دیا گیا ہے پیم موڈی نے تیناتی بڑھانے کا عدیش دیا یہ بڑی اور اہم خبر پانچ اگس دوہزار انیس سے ہی لگتار سینہ کی تیناتی کو بڑھائی گیا تھا جوانوں کی سنکھا بڑھائی گئی تھی جب سے دھارہ تین سو ستر کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد سے ہی تیناتی بڑھی ہے لیکن اب اور فورسز موبیلائز کرنے کے عدیش دیئے گئے ہیں پردھان منتری نرین موڈی نے آج بیٹھک لی اور اس بیٹھک کے بعد یہ عدیش سامنے آیا ہے نیسے اجید ڈوبال گری منتری امیتر شاہ اور جمہو کشمیر کے ال جی منوش تنہا اس بیٹھک میں موجود تھے اب سینہ کی تیناتی بڑھانے کا عدیش بھی پردھان منتری نرین موڈی کی طرف سے دیا گیا ہال فلال میں گھٹنا ہے زیادہ بڑھی ہیں چار دن میں تین یا تنکی گھٹنا ہے اور جیسا تجمہو نے بتایا کہ جمہو اور کشیتر میں بھی اس طرح کی گھٹناوں کیا بڑھنا ان کی اندرینسٹی اور ان کی فرکرنسی بڑھنا چنوٹی بلکل ہے اور لگتار فورسز اس کو لے کر مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں تجمہو ہمارے ساتھ لگتار بنے تجمہو سینہ کی تیناتی بڑھانے کا عدیش کیا کوئی سپیسیفک ایڈیا جہاں پر یہ تیناتی بڑھے گی اور اس کی سنکھیا کو لے کر بھی کیا کوئی سپرشپ جانکاری سامنے آئی ہے دیکھیں جمہو کشویر میں جو اضافی پیراملٹری فورسز کی کمپنیاں تائنات کر دی گئی تھی چونکہ سلسط کے چناؤ مکمل ہونے کے بعد شاید ویدان سباک کے چناؤ ہو جاتے جس کے لئے قریب قریب بارہ سے پندرہ کمپنیز کو اور نورتی اسٹ اور باقی جگہوں سے یہاں تائنات کر دیا جاتا لیکن چونکہ ملٹرنسی ریلیٹڈ فیز وائز میں ہم نے دیکھا کہ جمہو میں یک کے بعد دیگرے سیریز اپ انسیڈنٹس اور اس میں کوئی رکاوٹ ابھی تک نہیں آئی جس کا غالبا یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں مثال کے طور میں آپ کو بتا دوں دوڑا چھیتر ہے کشتوار کا ایریہ ہے یہاں پر پیراملٹری یا فوج کو بڑھائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ نیچے آتے آتے آپ کا کٹوا کا ایریہ ہے جو کہ پانجاب بورڈر کو ٹچ کرتا ہے اور اگر ٹینل بننے کا جو پروگرام میں مکمل ہوتا ہے تو یہ علاقہ ٹوڑا سے جوڑ دیا جائے گا اسی طرح سے کشمیر پروینس میں گریز کا علاقہ ہے اور کرنا کا مثل علاقہ ہے یہ وہ علاقے ہیں جو ملٹنسی پرباوت رہے ہیں لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سیز پائر کا انگر کرنے کے بعد جس طرح سے لگاتار ملٹنٹ اس طرف آنے کے فراق میں گویا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کرشنگاٹی سیکٹر ناؤگام سیکٹر ایل او سی انٹرنیشنل بورڈر پہ بھی آپ کو اضافی اور ست آئنات کرنے ہوں گے لیکن کشمیر کے ساتھ جمہو پروینس میں چونکہ بوجھ کا ڈیپلائیمنٹ دائرہ جو تھا کسی وقت میں ہم نے دیکھا کہ سنجوہ پٹھنڈی میں بھی سینہ کے آرمی کیا پر حملہ کیا گیا تھا جو کہ بالکل جمہو سٹی میں پڑتا ہے اور اس نے یہاں کے ٹریننگ سینٹر سے لے کر جو اضافی فورسز کی تائناتی ہے چاہے وہ پیراملٹری فورس سی آئے سب کی صورت میں ہو فورس سیکیورٹی فورس کی صورت میں ہو جمہو کشمیر پولیس کو اضافی بٹالین کی صورت میں ہو لیکن جو بھی ہوگا ان علاقوں میں فوج دائنات کر دی جائے گی اور فوج بڑھانے کی جو ذمہ داری ہے اور جس کی وقالت از خود لیفٹر گورنر منہوش سینہ نے کی ہے حالانکہ اب سفہ بھی کافی سیر بحث ہے سیاست میں فوج کے واپسی کے لیے بھی راستے تلاش کیے جاتے ہیں جہاں کشمیر میں ملٹنسی کم ہوئی لیکن جو گریمنٹری اور امیتشاہ کے ساتھ ساتھ جو پرائیم سٹر نیدر موڈی لیفٹر گورنر منہوش سینہ عجی دوبال جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اس بیٹھک کا حصہ تھے بیٹھک میں تائی پایا گیا کہ جس علاقے میں بھی آپ کو ملٹنسی انسیڈنس ہوں گے وہاں پر آپ کو کیپ اور لگانے ہوں گے آپ کو روڈ اوپنک پارٹیز اور آپ کو پیٹرونی اور زیادہ بڑھانی ہوگی جس کے لئے آپ کو اب اور زیادہ فوج جمع کشمیر لانے کی بھی بقالت کی گئی ہے جو بھی چار اٹیک ہوئی تین جگہ پر اب تک تجمع ہوئی اس میں کیا کوئی خاص آتنکی سنگٹھن یا لشکر کا کوئی ذکر اب تک مل رہا ہے پاکستانی آتنکیوں کا کوئی اس میں ذکر اب تک مل پا رہا ہے اور ساتھ ہی ایسے وقت میں جب لوگ سبا چناؤ ہوئے ہیں بہتر لوگتن کی تصویر دکھی ہے جمع کشمیر میں اور ویدھان سبا چناؤ کا ذکر ہو رہا ہے کہ تیاریاں بھی اس کے ایک طرح سے شروع ہو گئی ہیں ستمبر تک چناؤ بھی کرایا جا سکتا ہے ایسے وقت میں کیا محل خراب کرنے کی کوشش ہے فضاء خراب کرنے کی کوشش ہے بلکل دیکھیں جہاں ایک طرف آپ جمع کشمیر کے ان جمع پروینس میں اٹیکس کی بات کرتے ہیں تو غالباً سب سے پہلا نام جو آیا تھا وہ حمزہ کا آیا تھا کمارڈر حمزہ کا نام آیا تھا وہ نشکر طعبہ کا بہت ہی سینئر کمارڈر ہے پاکستان بیسٹ اس کے بعد دوسرا نام جو آیا تھا ادین ایک نام آیا تھا جس کے بارے بتایا جاتا ہے کہ وہ ملٹنسی کی طرف نوجوانوں کو واب لانے اور ٹویشن کو انسٹیکیٹ کرنے کے لئے بڑے ماسٹر مائنڈ مانے جاتے ہیں دیسرا نام جو ملٹن کمارڈر آتا تھا وہ فوجی کر کے ایک نام تھا جس میں سکیچ جو ہے ریا سی انسیڈنس ڈوڑا انسیڈنس کے بعد ریلیز کر دیا گئے تھے یعنی جو آپ دوسرا سوال پوچھ رہے کہ ویدان صبح چناہوں کے لئے اس نے کیا ماہول پہ اثر پڑے گا دیکھیں پہلے ہی کل جمع کشمیر میں نیشنل کانفرنس بھی بلکل تجمع اللہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ایک بار پھر سے رکھ کریں گے لیکن ایک بڑی خبر سے روبر اکر آ دے درشکوں کو جمع کشمیر سے کور بڑی خبر کوپوڑا میں بی ایس ایف سینہ پولس کی کاروائی سینٹ کاروائی میں شبیر احمد نام کے شخص کو پکڑا گیا ہے قبضے سے ایک پسٹل ایک میکزین اور دس کارتوس برامت آروپی کے قبضے سے چار گرنیڈ اور دو آئی ڈی بھی برامت کی گئی ہے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر آروپی کے قبضے سے چار حد گولے دو آئی ڈی بھی برامت یہ بڑی اور اہم جانکاری کوپوڑا میں بی ایس ایف سینہ پولس نے کاروائی کی سینٹ کاروائی میں شبیر احمد نام کے شخص کو پکڑا گیا اس کے پاس سے اسلاح بارود بھی برامت کیا گیا ایک پسٹل ایک میکزین دس کارتوس برامت ہوئے ہیں اور چار گرنیڈ اور دو آئی ڈی بھی اس سے برامت کی گئی ہے جمع کشمیر سے بڑی خبر کوپوڑا میں بی ایس ایف سینہ پولس کی بڑی کاروائی سینٹ کاروائی میں شبیر احمد نام کے شخص کو پکڑا گیا ہے قبضے سے ایک پسٹل ایک میکزین اور دس کارتوس برامت ہوئی آروپی کے قبضے سے چار گرنیڈ اور دو آئی ڈی بھی برامت یہ بڑی اور اہم خبر کوپوڑا میں بی ایس ایف سینہ پولس کی کاروائی اس وقت کی بڑی خبر ایک اور بڑی خبر جمعو رجوری اور پنچ میں ہائی الڈ جاری سرکشہ ایجنسیوں کا آتمگھاتی حملے کا آلڈ سرکشہ بلو پر ہو سکتا ہے آتمگھاتی حملہ سرکشہ ایجنسیوں نے دی ساودھان رہنے کی صلاح یہ بڑی اور اہم خبر سرکشہ بلو کو اٹیک کیا جا سکتا ہے آتمگھاتی حملہ ورد نشانہ بنا سکتے ہیں جانکاری مل رہی ہے اور جمعو رجوری اور پنچ میں ہائی الڈ اس کو لے کر جاری کیا گیا سرکشہ ایجنسیوں نے اس کو لے کر الڈ جاری کیا ہے جمعو رجوری اور پنچ میں یہ اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں جانکاری مل رہی ہے جمعو رجوری اور پنچ میں ہائی الڈ جاری بڑی اور اہم خبر سرکشہ ایجنسیوں کا آتمگھاتی حملے کا آلڈ تو پچھلے چار دن میں چار آتمگھاتی حملے تین جگہ پر اس طرح کے اٹیک سامنے آئے ریاسی کٹ ہوا اور ڈوڈا میں چار آتمگھاتی حملے دو آتمگھاتیوں کو ڈھیر بھی کیا گیا ایک جوان کی شہدت بھی ہوئی اور اس طرح کے حملے اور بڑھ سکتے ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے